اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملٹپل ڈیمینشنز ہیں کہ لوگ ایک ڈیمینشن سے دوسرے ڈیمینشن میں پورٹل کے ذریعے جا سکتے ہیں اسی لیے دجال جب نکلے گا تو دجال کی نکلنے کے الفاظ خروج کرے گا تو خروج کرنے کے لیے اسے ظاہر ہونا پڑے گا اور اس کے ظاہر ہونے کے لیے یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی اس وقت کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے لیے وہ ابھی ظاہر نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ انہوں نے اسے ظاہر میں دیکھ لیا یہ روایت جو ہے نا اپنے اندر ایک بڑی زبردست روایت ہے اور اس کے اندر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایسے ایسے موتی چھپے ہوئے نا اس روایت میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے بہت طویل روایت میں اس روایت کی بعض چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا پوری روایت ذکر نہیں کروں گا کیونکہ پوری روایت میں ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ دجال سے متعلق نہیں ہے تو بہرحال وہ ذکر کرتی ہیں کہ میں مسجد میں گئی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کے پیچھے ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو پورا فرمایا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ ہس رہے مسکرا رہے تھے آپ نے فرمایا ہر ایک اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکھٹا کیا صحابہ اکرام بہت ہی عدب والے لوگ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا جاتا تھا اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَقَالَ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ ڈرانے کیلئے جمع کیا ہے نہ رخبت دلانے کیلئے لیکن تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمینداری ایک نصرانی آدمی تھا یہ آئے انہوں نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے اور مجھے ایک بات سنائی جو اس کے موافق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں سناتا ہوں اب اس میں سے دو تین چیزیں جو آپ کے ذہن میں سوالیہ طور پر آ رہے ہوں گی میں نے دجال کے اوپر آپ کو سوالات جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں بھی دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں دجال کہاں سے نکلے گا اور دجال جو ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں اس کو مختصرا اگلے درس میں جب ہم دجال اور پورٹل سے متعلق بات کریں گے اس میں پھر مختصرا ان باتوں کو بھی جمع کر لیں گے لیکن آج نہیں کر تو اس کے لئے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگلے پارٹ تک تو بہرحال حدیث کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی جو اس کے موافق ہے اس جیسی ہے ویسی ہے جیسے میں تم سے کہتا ہوں جو میں تمہیں مسیح اجال کے بارے میں سنا تھا تو اس نے مجھے کیا بتایا اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے تیس آدمی اور آپ کے ساتھ تھے اور آپ لوگ سمندر کی موجوں میں کہیں گم ہو گئے وہ کشتی ایک مہینے تک چلتی رہی اور موجیں اس کے ساتھ کھیلتی رہی انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں اور پھر وہ ایک جگہ پہنچے اور اس جگہ پر جب پہنچے تو سورج غروب ہو رہا سورج کے غروب ہونے کا وقت اندھیرہ چھا رہا تو اب انہوں نے کیا کیا اب ان کے پاس تو بڑا جہاز تھا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چھوٹی کشتیاں لیا اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف روانہ اب جب اس جزیرے پر پہنچے تو پھر تو سبحان اللہ ایسے معاملات پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے لیے کھول دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جب داخل ہوئے تو ایک جانور کو دیکھا یا جانور نمہ شہ کو دیکھا گاڑے اور بہت سارے بالوں والا تھے اس کے آگے اور پیچھے کی جگہ بالوں کی کسرت کی وجہ سے معلوم نہ ہوتی اب آپ یہ دیکھیں جو اگلا نکتہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت تھی بعض کہتے ہیں کہ نہیں عورت نہیں تھی وہ کوئی مخلوق تھی ایسی کہ اس جیسی مخلوق انہوں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی لیکن وہ تھی مادہ کیونکہ اس کے لیے سیغہ مادہ استعمال ہوا ہے فیمیل کے لیے جو فیمنن ورڈز استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوا ہے تو اس کے اوپر لوگوں کو کچھ مقالتہ ہوا وہ کیا شہت اور اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ عموماً جانوروں کو دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں یا اس طرح کے کوئی معاملات پیش آتے ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز سامنے نکل آئی لیکن عجیب سی بات ہے کہ جب وہ شہ وہ چیز ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس چیز سے بات کی آپ نے کبھی جانور سے بات کی ہے نہ ایمان سے بتائیں کہ بھئی کوئی ایسے جانور آ جائے آپ کے سامنے کوئی بھیڑی آ جائے کوئی شہر آ جائے آپ تو بھاگ جاتے ہیں بات کون کرتا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا تیرا برا ہو تو کیا ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں جساسا جو ہے وہ جاسوس کو کہتے ہیں یعنی کہ میں جاسوسی کرتا ہوں اپنے مالک کے لئے اور پھر جا کر اس کو خبر کر دیتا ہوں جو میرے پاس معلومات ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا بھئی یہ جساسا کیا ہوتا ہے ان کو تو نہیں خبر کہ یہ جساسا کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا اے لوگوں اس شخص کی طرف چلو جو کٹیا میں ہے بعض نے اس کو دیر کہا اس نے بعض نے کوئی اور لفظ استعمال کی بعض نے کٹیا کہا کوئی امارت نماش ہے تھی جس کی طرف وہ ان کو یعنی بعض آپ تھا وہ ان سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے ایک آپ نے دابت الارت کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے درست دیا تھا کہ ایک ایسا جانور جو زمین میں کسی پورٹل کے تھرو ہی آ سکتا ہے اور سفا پاڑی کے پاس سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرے گا ابابیل بھی دنیا میں آئے پر کمیونیکیٹ نہیں کیا وہ جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پرندے لے جائیں گے وہ بھی کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تو اس نے بھی کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دنبہ آیا تھا اس نے بھی کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کیا لیکن دابت الارت کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک ایسا جانور جو کمیونیکیٹ کرے گا لوگوں کو اچھائی اور برائی کے فرق کے لیے اور یہ ایک جانور کا ذکر ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے یا کرتی ہے اور لیکن کسی برے کے لیے کام کر رہی ہے جاسوسی تو کرتی ہے کسی برے کے لیے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی ہے اس میں سے یہ قوت یہ بھی ہے کہ ایک چیز اس کے لیے مسخر کر دی جو اس کے لیے کام کرتی ہے جبکہ وہ خود بیڈیو میں جکڑا ہوا ہے کہ سوچنے کے زاویے کو ذرا کھولوں تو اس نے کیا کہا کہ اے لوگوں اس شخص کی طرف چلو کٹیا میں ہے کیونکہ وہ تمہاری خبر کی بڑی عرضویں کرتا ہے یعنی کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے کو کسی ایسی جگہ رکھا ہے جہاں عام طور پر لوگ جاتے نہیں ہیں لیکن جاتے ہیں تو پھر دجال تک پہنچ بھی جاتے ہیں یا تو ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے یا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ڈائمنشن میں موجود ہے کہ جس ڈائمنشن میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے کہ دجال کو کچھ خبریں اللہ نے جو پہنچانی ہو وہ ان لوگوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انتظام ہے کہ وہاں بات کرنے والا جانور ہے اور وہ ہے اور کوئی نہیں ہے سیٹلائٹ کے زمانے میں ساری دنیا چھان ماری چپا چپا چھان مارا لیکن نہ وہ کٹیا نہ وہ گھر نہ وہ دیر ملا نہ وہ جانور ملا تو وہ ایسے ہی ہیں کہ یہاں ہوتے ہوئے بھی چھپے ہوئے ہیں اس کی ایک مثال ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ملتی ہے کہ جب سورہ تبت یدہ لازر ہوئی تو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ہاتھ میں پتھر لیے آئی اور حضور کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی حضور حضرت ابو بکر کے ساتھ قابت اللہ کے قریب بیٹھے ہیں اور وہ جب حضرت ابو بکر کے قریب آئی تو کہنے لگی میں محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی ہوں تم نے دیکھا ہے اور حضور وہیں بیٹھے ہیں پر اسے نظر نہیں آتے تو حضور نے حضرت ابو بکر کو اس کو جانے کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ نے اس کے اور میرے درمیان پردہ حائل فرما دیا تھا کہ ابو بکر تو حضور کو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی سب وہیں بیٹھے ہیں اللہ کی مرضی جہاں چائے پردے حائل کر دے تو ہماری آنکھوں میں کہ آگے جو پردے ہیں وہ اللہ نے رکھے ہر آدمی اس تک نہیں پہنچ پا رہا اگر پہنچ بھی جائے تجھ دیکھ نہیں پا رہا اللہ نے انہیں دکھا دیا تو یہ تو دائمینشنل ٹریول بھی ہو سکتا ہے کہ اس دائمینشن سے اس دائمینشن میں کیونکہ انہیں سمت نہیں پتا کہ تے ایک مہینے تک ہم چلتے رہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن انہوں نے واپسی کے سفر میں یہ نہیں کہا کہ واپس بھی ایک مہینے تک آتے رہے وہ نکلے تو پھر اللہ نے انہیں اس دائمینشن میں سے نکال کے اس دائمینشن میں ڈال دیا پھر جب اللہ چاہے گا تو وہ اس دائمینشن میں سے نکال کے اس دائمینشن میں وہ داخل ہوگا تو لوگ اسے دیکھ سکیں گے اور دجال کی طاقت یہ ہوگی کہ وہ بھی پورٹلز میں ٹریول کرے گا اس پر میں بات کروں گا اگلے درس میں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جساسہ ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ چلو آگے اچھا اس روایت میں اقرب کا لفظ ہے یعنی چھوٹی کشتی جس میں وہ بیٹھ کے بڑے جہاز سے کنارے پر آئے اور یہی طریقہ جو ہے آج کل بھی دیکھا جاتے ہیں بڑے بڑے جہاز جب لنگر نہیں کر سکتے تو چھوٹی کشتیوں میں لوگ ٹریول کر کے سائلوں تک آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بڑا عجیب جانور تھا کہ اس نے ہم میں سے کسی کا نام لیا جب اس نے نام لیا تو ہم ڈھر گئے ہم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا شیح ہے یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے یہ ایسی بات نہیں ہے میرا بھائی ایکسپلین نہیں کی گئی ہمیں ہمیں یہ علم نہیں دیا گیا وہ کیا جانور تھا جسے اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ وہ دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ عرب کے لوگ ہیں یہ ایسے مقام سے ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پر ایسی انفرمیشن موجود ہے جس کی عارض دجال کر رہا ہے اس لیے خاص طور پر انہیں جب دیکھا تو ان سے بات کی اور انہیں دجال کی طرف بھیج دیا ہو سکتا ہے اور لوگ بھی نکلتے ہوں اس طرف لیکن انہیں نہ بھیجتا ہو ضرورت نہیں پڑتی تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم تیزی سے چلتے حتیٰ کہ ہم کٹیا میں داخل ہو گئے تو اچانک اس میں ایک ایسا آدمی دیکھا جو ہم نے اتنا بڑا آدمی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تو معلوم کیا ہوا کہ وہ آدمی ہی ہے وہ انسان ہی ہے اور اتنا لہیم شہیم آدمی ہے کہ جسے دیکھ کر بندہ دہشت میں آ جائے کہتے ہیں اس کی کیفیت کو جس طرح تھی کہ ایسی تخلیق والا ہم نے کبھی نہ دیکھا زبردست آدمی تھا لیکن کسی نے اس کو باندھ رکھا تھا اور چھڑا نہیں سکتا تھا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر اس کے زانووں کے درمیان ٹخنوں کی طرف لوہے کے ساتھ باندھیے گئے تھے تو ہم نے کہا تیرا برا ہو تو کیا ہے اب دیکھیں نا اس سے وہ کانورسیشن کر رہے ہیں انہیں تو عربی زبانی آتی ہے آگے والا دجال ہے اس کو اللہ نے یہ علم بھی دیا کہ وہ ایک سے زائد زبان میں کلام کر سکتا ہو تو انہوں نے کہا ویلکا مانتا وہ تباہی ہو برای ہو تیری تو کیا چیز ہے بھائی اس نے کہا بھائی میری چھوڑو میں کون ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تمہیں میری خبر پر تم قادر ہو گئے مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو تم کون انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو عرب سے ہیں ہمارا تعرف کیا ہے کہ نحن اناس من العربی رکبنا فی سفینت تو ہم تو ایک کشتی میں سوار تھے اور ادھر آنکلے اور ہمارا تعرف اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ بحری جہاز میں سوار تھے سمندر میں جوش آیا تو ہم یہاں نکلے اور پھر اچانک یہاں پہنچے تو یہ جزیرے پر ایک چیز ملی اور اس نے تمہاری طرف بھیج دیا تو معلوم کیا ہوا کہ سمندر میں کوئی ایسی تغیانی آئی تھی جس کی وجہ سے ان کا کورس بدل گیا اور انہیں خبر ہی نہیں کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے مبہم رکھا چھپائے رکھا تو اب اس نے ان سے سوال کرنے شروع کیے اس نے کہا مجھے نقل بیسان کی خبر دو یہ بیسان پتہ ہے کدھر یہ ہے آپ کا اردن ہے نا جورڈن اور پیلسٹائن اس کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے تو اس لیے اس نے ڈائریکشن سے سوال کرنے شروع کیے چیزوں کے کہ اخبرونی نقل بیسان عن ای شانہا تستخبرو تو ہم نے کہا کہ اس کی کس بات کی تو خبر چاہتا ہے اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھل دیتی ہیں ہم نے کہا نعم دیتی ہیں بلکل دیتی ہیں اس نے کہا اچھا خبردار قریب ہے کہ وہ پھل نہ دیں گی اس نے کہا مجھے ایسا کرو بحیرہ طبریہ کی خبر دو اخبرونی عن بحیرہ طبریہ عن ای شانہا تستخبرو ہم نے کہا کہ بھئی اس کی کیا خبر تجھے چاہیے حل فیہا ماعن اس میں پانی ہے ہم نے کہا یہ کچیرہ چھو المائی بہت پانی ہے بھائی اس نے کہا اچھا مَا اِنَّمَا اَحَا يُعْشِقُ عَيَدْحَبَا ہاں ہاں وہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ جب اس میں پانی نہیں بچے گا قریب ہے وہ وقت کہ پانی ختم ہو جائے گا پھر کہنے لگا اچھا مجھے عینِ زغر کی خبر دو یہ شام جو ہے نا آپ کا سیریا آپ تو اب سیریا تو بڑا بات کا ملک ہے لیکن اسی سمت میں آپ سمجھ لیں شام کا جو علاقہ ہے وہاں کے بلند مقامات میں سے ایک جگہ کا نام ہے یہ جس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ مجھے عینِ زغر کی متعلق خبر دو خبر دو تو ہم نے کہا کہ اس کے کس حال کی خبر دیں تو اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے رہنے والے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں ہم نے اس سے کہا ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے اور اس کے رہنے والے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس نے کہا اچھا اب جو میں تم سے پوچھنے والا ہوں وہ ایک بڑی زبردست خبر کی بات ہے کہ اخبرونی عن عن النبی الامیین ما فعلا مجھے بتاؤ ایک نبی امی نے آنا ہے اس نبی کی مجھے خبر دو کہ اس نے کیا کیا اب ہم نے انہیں جواب دیا کیونکہ ہمیں یہ تو خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ قد خرج من مکہ وَنَزَلَ بِيَثْرَب کہ وہ تو مکہ سے نکل گئے اور مدینے میں پہنچ گئے ہیں یثرب مدینے کا پرانا نام ہے آپ جانتے ہیں اس نے کہا اقا چلہ العرب کیا ان کے عرب سے کوئی قتال وغیرہ جنگیں ونگیں ہوئی ہیں ہم نے کہا ہاں بالکل جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں ہمیں تو خبر تھی تو عرب آپ سے جگڑے ہیں جگڑے ہیں اور ہاں جگڑتے بھی ہیں بھی جگڑے ہیں تو اس نے کہا اچھا آپ ان سے کیا سلوک کرتے ہیں تو ہم نے اسے خبر دی کہ آپ جو اپنے قریب والے عربیوں پر تو غالب آگئے ہیں تو انہوں نے آپ کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے وہ بولا اس طرح ہو چکا ہم نے کہا ہاں وہ بولا خبردار بے شک ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ کی اطاعت کریں کس کے لیے عربوں کے لیے بہتر ہے کہ حضور کی اطاعت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تو اس نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں اب خبر دیتا ہوں جبکہ تم سے وہ باتیں پوچھنی جو مجھے پوچھنی تھی بلا شک میں مسیح ہوں اس لیے تو یہود اس کو فالو کریں گے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مسیح نے ابھی آنا ہے قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں گا اور زمین میں پھروں گا تو کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینے کے کہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں اور یہ سب کیا ہوگا چالیس دنوں میں ہوگا اب یہ جو چالیس دنوں والی حدیث ہے اگلی دفعہ بتاؤں گا پورٹلز والی بات کو سمجھانے کے لیے تو کہتا ہے چالیس دن میں سٹے کروں گا زمین میں جب نکلوں گا کوئی لمبا چوڑا سٹے نہیں ہے میرا اللہ نے اس کو یہ بھی خبر دے رکھی ہے کہ تُو نے رہنا کتنے دن ہے لیکن کام فساد ہے اس کا خبر ہے اس کو جیسے ابلیس کو خبر تھی نا کہ اب تو راندہ درگاہ ہو گیا ہوں جانا میں نے جہنم میں ہی ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ جانا جہنم میں ہے پر کتنوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو اللہ نے اسے کب تخلیق کیا اس کو کب نکالے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو کہنے لگا کہ مکہ اور مدینے میں سے کسی میں میں جب بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا مجھے ایک فرشتہ سامنے سے ملے گا جس کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوگی اور وہ مجھے روکے گا مدینے میں داخل ہونے سے اور بے شک مدینے کی ہر راستے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث کتاب الفتن میں آتی ہے بڑی تفصیل سے روایت ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو یہ روایت سنن نبی دعوت کتاب الملاحم میں بھی مل جائے گی ترمزی شریف میں ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں امام احمد بھی اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الفتن میں آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے تو بڑی تفصیل سے اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں ہوں کون پھر ہم اس کو پڑھیں گے اگلے درس میں جب ہم دیکھیں گے کہ دجال اور پورٹلز کے بارے میں کہ یہ دجال پھر نکلے گا کہاں سے اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہے وہ آدمی کیونکہ حضرت تمیم داری نے اسے اجزان ہی کے بارے میں کہا اور یہ پھر نکلے گا کب اور اس کی نکلنے کی وجہ کیا ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ